ریالیٹی شو بگ بو سولا کی حالیہ اپیسوڈ میں شالین بھنوٹ نے جگ جاہیر کر دیا کہ ان کا ٹینہ دتہ کے ساتھ پیار نکلی ہے اس بات سے ایکٹرس بہت نراز ہو گئی ہے ٹی وی ایکٹرس دینہ دتہ اور ایکٹرس شالین بھنوٹ پاپلر ریالیٹی شو سلمان خان کے ریالیٹی شو یعنی کہ بگ بو سولا میں اپنے بانڈ کو لے کر کافی چرچاؤں میں رہے ہیں شو میں کبھی ان کے بچ لڑائیاں دیکھنے کو ملتی ہے تو کبھی نزدیکیاں بیتے اپیسوڈ میں دونوں کے بچ جھگڑا ہوا ان کی یہ لڑائی اس وقت شروعی جب شالین نے ان کی تلنا سوندریہ سے کر لی یہی نہیں بلکہ شالین نے گلتی سے ٹینہ کو سوندریہ بھی کہہ دیا دراصل ڈائننگ ایریا میں ٹینہ دتہ اور شالین بھنوٹ بات کر رہے ہوتے ہیں ٹینہ شالین سے کہتی ہے کہ روم سے سنبول توقیر خان انت تار رہی ہے شالین اس بات سے حران ہو جاتے ہیں اور باتوں باتوں میں وہ کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں جو ٹینہ دتہ کو برداشت نہیں ہوتا ہے وہ ٹینہ سے کہتے ہیں میں تم سے پیار نہیں کرتا میں بس اسے اس طریقہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں شالین بھنوٹ کی یہ بات سن ٹینہ دتہ نراز ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ان سب اس ٹیتیوں سے بچنے کے لیے مجھے بلی کا بکرا مت بناو پھر ٹینہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور وہ رسم جانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب انہوں نے ٹینہ کو سیف کرنے کے لیے کیا تھا اس پر ٹینہ نے کہا تم کیمرہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے مجھے سیف کیا ہے میں سب کچھ اپنے دم پر کرتی ہوں اور ہاں سمائے اپنے بارے میں سوچنا بند کرو شالین انہیں شاند کراتے ہوئے کہتے ہیں سوندریہ بس کرو سوندریہ کا نام سن ٹینہ حیران ہو جاتی ہے شالین انہیں صفائی دیتے ہوئے کہتے ہیں وہ سوندریہ اور پریانکا کی طرح بیہیو کر رہی ہے ایکٹرس اپنا آپا کھو بیٹھتی ہے ٹینہ اسے کہتی ہے ان سے میری تنب کرنا بند کرو بعد میں شالین اور ٹینہ ایک دوسرے کے ساتھ پرابلم کو ٹھیک کر لیتی ہیں شام میں دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں شالین ٹینہ سے پوچھتے ہیں کیا وہ سنبول سے پانچ منٹ بات کر لیں ٹینہ کا پارا ہائے ہو جاتا ہے اور وہ کہتی ہے میں نے تمہیں کبھی بھی اس سے بات کرنے سے نہیں رکا میرے نام سے یہ سب باتیں مت کرو اس طرح ان کے بیچ ایک اور بحث ہو جاتی ہے اور شالین وہاں سے چلے جاتی ہیں اکیلے میں ٹینہ کہتی ہے یہ مجھ سے کھیل رہا ہے اس نے اسنبول کے نومینیشن سے پریشان ہے وہ چلی گئی تو کیا اب وہ دون آف پر پیر رکھ کر تیرنا چاہتا ہے تو دوستو اس کو لے کر کیا ہے آپ کی رائے کمنٹ سیکشن میں بتانا بلکل بھی نہ بھولے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں